جی ویورز کنسٹرکشن میں خوش آمدید میں عدیل مستی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی اوڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے گھر میں جتنا بھی لیول ہے لیول کا کام ہے وہ ہینڈ لیول سے کروائیں گے یا پیپ لیول سے پیپ لیول ہماری بنیادوں سے لے کے مکمل گھر تیاری تک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے جو ہمارے گھر کے تمام طرح بیلس کو ہنڈر پرسنٹ لیول میں برقرار رکھتا ہے اگر ہم اپنے گھر کے چاروں کونوں کو ہینڈ لیول کے مدد سے بیلس میں رکھنے کی کوشش کریں گے اور لیول کے تمام طرح کام جو ہم پیپ لیول سے کرتے ہیں ہینڈ لیول سے کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ نہ مہم کر تو ہینڈ لیول ایک امرجنسی چیز ہے جسے ہم دس سے پندرہ ہٹ کی دوری تک استعمال کر سکتے ہیں اگر اس سے زیادہ دوری پر اسے استعمال کریں گے تو اس میں فرق آ جائے گا اگر پیپ لیول کی بات کریں تو اس کو جتنی مرضی بھی دوری پر لے جائے یہ اپنے لیول کو برقرار رکھتا ہے کیونکہ آپ نے سینس میں پڑا ہوگا کہ پانی اپنی سطح ہموا رکھتا ہے تو یہ وہی کلیا ہے وہی ٹرک ہے سال کے طور پر آپ کو دیکھنے میں دو آدمی نظر آ رہے ہیں ایک اپ ہے اور ایک ڈاؤن ہے لیکن انہوں نے جو پیپ لیول پکڑا ہویا اس میں مجود پانی آپس میں لیول میں ہے تو یہی اس کے پیچھے کی سینس ہے لیول کرانے کے دوران آپ کو کچھ باتوں کا خیار رکھنا ہوگا آپ نے اچھے طرح سے پیپ میں پانی برنا ہے اور اس کو غور سے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی پانی کا بلو بلا وغیرہ یا ہوا وغیرہ تو نہیں ہے اس کے بعد لیول کرنے سے پہلے اور بھی اس کی کوئی ضروری باتیں ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں پیپ لیول میں پانی برنے کے بعد آپ نے پیپ لیول کے دونوں سیروں کو آپس میں جوڑنا ہے اور اس میں مجود پانی کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ آپس میں لیول میں ہیں تو آپ نے تین سے چار نشان لگانے کے بعد ان کو چیک کر لینا ہے کراس میں کیا آپ کے نشان لیول میں لگ رہے ہیں پیپ لیول کرواتے وقت آپ کو اس بات کا بھی خیار رکھنا ہوگا کیا آپ کے ہاتھ کا اگوٹھا یا انگلی پیپ پیپ لیول کے سرے کے اوپر تو نہیں ہے اگر آپ کی انگلی یا اگوٹھا غلطی سے پیپ لیول کے سرے کے اوپر رہ گیا اور آپ نے نشان لگا دیا تو پھر آپ کے پیپ لیول کے نشان صحیح سے نہیں لگیں گے پیپ لیول کروانے کے لیے آپ کو لیور میں تجربہ کار دو آدمیوں کو چوننا ہوگا تو بات ہو رہی تھی پیپ لیول اور ہینڈ لیول کے لیول کے متعلق تو جہاں پر لیول کے دوران ہمیں پیپ لیول سہولیات دیتا ہے وہاں پر ہمیں ہینڈ لیول کی وہ سہولت مجسر نہیں ہوتی ہے تو جب ہم پیپ لیول سے ایک بار لیول نکال چکے تو ہم اسی لیول سے تھانس میں اپنے فرشوں کے ٹائل کے لیول نکال سکتے ہیں تو چنائی لگانے کے دوران بھی ہم پیپ لیول کے نشان لگا کے اوپر ان کی ٹیپ سے اپنے دور فریم کے ایک ہی لیول میں رکھ سکتے ہیں اور اوپر جا کے اپنے لینٹر کی ٹاپ کو بھی لیول میں رکھ سکتے ہیں اگر بات کریں بنیاد میں ڈی پی سی کی تو وہ اگر پیپ لیول سے نہیں ڈلے گی تو جب ہم کچھے پیپ لیول سے کریں گے تو وہ کہیں سے ہماری کچھوں میں ڈیپ ہو گئی تو پھر نمیر اسلاف ہمارے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ آپ اپنی سی برج کا کام پلمبروں سے پیپ لیول سے کروائیں گے تو جی روز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پیپ لیول اور ہینڈ لیول کے ڈیٹیل کی سمجھ لگ گئی ہوگی اور پیپ لیول کرنے کے دوران کن باتوں کا ضروری خیال رکھنا ہے تو نیکس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک بالٹی اور پیپ لیول کے لیول سے لیول نکالنے کی ڈیٹیل لے کے ہوں گا جو اکثر زیادہ تر ٹائل لگانے اور فرشوں میں استعمال ہوتی ہے تو وہ ایک آدمی ہی اس لیول کو کر سکتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں اور جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس سے ہماری حسنہ صرف ہوتی ہے اور آپ کے ہماری دوبارہ ملاقات ہوئے